بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو لائن اف کنٹرول کے اس طرف پاکستانی علاقے میں واقع کئی دہاتوں میں بھارتی فوج اور انڈین بارڈر سیکیورٹی فورسز اندھا دھن اور بلا وجہ خونڈیز فارنگ کرتی رہتی ہے جسے پاکستانی اور کشمیری شہری بہت دکھی ہیں تو کئی محض اس لیے بھارتی فوج کی گولیوں کا حدف بنا دیا گئے کہ گھاس یا کوئی فصل کٹ رہے تھے بھارتیوں کو تیش آ گیا اور انہوں نے یہ بے بنیاد الزام لگایا کہ یہ لوگ ہمارے علاقے میں گھوچائے تھے فائر کھول دیا گیا جب سے بھارت نے مقبودہ کشمیر کی آئینی اور انہیدہ حصیت کو ختم کیا ہے لائن اف کنٹرول پر بھارتی فوج کی زیادتیاں اور خون ریزیوں میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا ہے شکرگڑ، زفروال، سیالکورڈ اور ازاد جمہو کشمیر میں لائن اف کنٹرول پر کھوئی ریٹا، چکوٹھی، ترتا پانی وغیرہ میں بھارتی فوج اور بی ایس ایف نے گزشتہ کچھ ہفتوں سے بلا اشتیال فائرنگ کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے ہمارے جن جمانوں اور شہریوں کو شہید کیا گیا یہ خون رنگ داستانے ناقابل فراموش ہیں دوستو بھارت نے ازاد کشمیر کے باسیوں پر کلسٹر بموں سے حملہ کر کے عالمی قوانین کی دھجیاں بھی بکیر کر رکھتی ہیں اس کلوار پر انہیں کوئی بین القوامی ادارہ بھارت کی مضمت کے لیے آگے نہیں بڑھا اور نہ کی بھارت پر جنگی جرائم چلانے کے لیے تیار ہے دوستو راما برس میں بھارت کتنی بار اور کن وحشتوں کے ساتھ لائن اف کنٹرول پر کشمیریوں اور پاکستانیوں پر حملہ آور ہوا ہے ان حملوں کی نشاندہی کروانے اور عالمی آنکھیں کھولنے کے لیے عالمی میڈیا کے نمائندگان کو میلیٹری اعتاشیوں کو اور چوبیس ملکوں کے سفیروں کو بھی لائن اف کنٹرول کا دورہ کروایا گیا تاکہ وہ اپنی خود آنکھوں سے دیکھ لیں کہ بھارتی جارہیت اور زیادتیاں کتنی زیادہ کی جارہی ہیں اور غیر ملکی سفیروں کو اور میلیٹری اعتاشیوں اور صحافیوں کو کھولی چھٹی دی گئے کہ وہ لائن اف کنٹرول پر واقع دہاتوں اور دہاتیوں سے کسی بھی قسم کی بات چیت کر سکتے ہیں اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارتی فورسز کی جانب سے جندروڈ سیکٹر کے ایک اٹھار گاؤں کی پینسٹھ سالہ خاتون کو گزشتہ روز زخمی کر دیا گیا تھا پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاک فوج نے بھارت کو مو توڑ جواب دیا ہے جھڑب کے دوران تین بھارتی فوجی مارے گئے جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے ہیں پاک فوج نے لائن اف کنٹرول پر بھارت کو دندان شکن جواب دیا ہے اور پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کی بھارتی فوج کا بھاری جانی نقصان ہوا اور بھارتی حکومت نے تین فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے میڈیا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ پاک فوج نے بھارتی اشتہال انگیزیوں پر جوابی کارروائی کی جس میں بھارتی فوج کا نقصان ہوا بھارتی ذرائع ابلاغ نے بھی اپنی فوج کو پہنچنے والے نقصان کی تصدیق کی ہے دوستو بھارتی فوج کی جانب سے شہری عبادی کو جان بوجھ کر بھاری توپ خانے سے نشانہ بنایا جاتا ہے جس کا جواب پاکستان کی جانب سے جب دیا جاتا ہے تو اس کے بعد بھارتی بزدل فوج سفید جھنڈے لہرا کر اپنے فوجیوں کی لاشیں اٹھانے کی بھیک مانگتی ہے دوستو پاکستان نے جب بھی بھارت کی شتہ لنگیزی کا بھرپور جواب دیا تو اس کے بعد بھارت نے پوری دنیا میں وویلہ مچانا شروع کر دیا کہ پاکستان لائن اف کنٹرول کی خلاف ورزی کر رہا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت میں صرف پاکستان کے ساتھ دراندازی کرتا ہے کہ بھارتی فوج اور انڈین بی ایس ایف کی زیادتیوں سے بنگلہ دیش بھی خاصا تنگ ہے آئے روز بھارتی فوج بنگلہ دیش اور بھارت کی مشترکہ سرحد پر واقع بنگلہ دیشی دہاتی علاقوں پر گولیاں چرا کر معصوم شہریوں کو شہید کر دیتی ہے بنگلہ دیشی حکومت بنگلہ دیشی وزارت خارجہ اور بنگلہ دیشی فوج ظالم اور جارے بھارتی فوج کے خلاف بھارت سے احتجاج تو کرتے ہیں لیکن بھارت ٹس سے مس نہیں ہوتا کہنے کو بھارت اور بنگلہ دیش میں بڑا تعاون اور دوستی ہے لیکن اندر خارج دونوں ممالک میں سخت کشدگی اور نفرت چل رہی ہے دوستو بھارت کی صفاقیت کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں پچھلے سال ستمبر میں بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورسز نے بنگلہ دیشی دہاتیوں پر گولیاں چلا دی تھی نصف درجن سے زائد بنگلہ دیشی کسان خون میں نہلا دیے گئے اور اس ثانیہ کی تصدیق بنگلہ دیش کے دونوں بڑے انگریزی اخباروں دیڈیلی سٹار اور ڈھاکہ ٹربیون سے بھی کی گئے اور بارڈر گارڈ آف بنگلہ دیش کے لیفنر کنف فیدوس محمود نے بنگلہ دیشی فوجی ترجمان اور وزارت خارجہ نے بھارت سے سخت اتجاج کیا تو بی ایس اف نے اپنا جرم تسلیم کرنے کی بجائے یہ کہا کہ ہم نے تو اپنے دفاع میں گولیاں چلائی تھی اور وہ بھی ربڑ کی تھی دوستو ایسا ہی جھوٹ بھارتی فوج پاکستان کے بارے میں بھی آئے روز بولتی رہتی ہے اور کوئی بھی عالمی ادارہ بھارت کے اس جھوٹ پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اعزاد کشمیر میں لائن اف کنٹرول کے ساتھ جب بھی بھارتی فوج اور بی ایس اف بلاشتال کشمیریوں پر گولی چلاتی ہے تب بھی اس کے پاس ایسا ہی خون رنگ بیانیاں ہوتا ہے لائن اف کنٹرول پر ہر بھارتی زیادہ اور خون ریزی کا جواب افواج پاکستان کی طرف سے بڑی تیزی سے اور بھرپور انداز میں الحمدللہ دیا جاتا ہے اور آج جو پاکستان نے بھارت کو جواب دیا ہے اس میں بھارت کی طرف سے سرکاری طور پر تین ہلاکتوں کی تصدیق کی گئی ہے لیکن اعزاد ذرائع سے پتا چلا ہے کہ پاک فوج کی جوابی کا روائی میں بھارت کے درجنوں فوجی جہنم واصل ہوئے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مقبوضہ جمہ کشمیر میں گزشتہ ماہ کے دوران بھارتی فوج نے اپنے مظالم کو جاری رکھتے ہوئے اٹھارہ کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا ہے کشمیر میڈیا سرویس نے ماہ ستمبر کی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ماہ اٹھارہ بے گناہ شہری بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق قابض فوج نے کشمیری نوجوان کو حراست کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ نوجوان شہید ہو گیا بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر میں ماہ ستمبر کے دوران اٹھاسی کشمیریوں کو گرفتار کیا جبکہ پانچ سو سٹھ سٹھ محاصلے کے دوران چودہ گھروں کو تباہ کیا ذرائع کے مطابق گزشتہ چھ ماہ میں بھارتی فوج نے محاصلوں میں ایک سو اٹھالیس کشمیریوں کو شہید کیا ہے دوستو بھارت کی صفاقیت اور لائن آف کنٹرول پر بڑھتی ہوئی جاریت خطے کے اندر ایک بڑی جنگ چھڑنے کا باعث بن سکتی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت پاکستان کے اندر دراندازی کرنے کے لیے نہ صرف لائن آف کنٹرول کا فائرنگ کے لیے استعمال کرتا ہے بلکہ غیر قانونی طور پر بھارتی جاسوسوں کو بھی پاکستان میں بھیجتا ہے گزشتہ روز پاکستان نے غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے والے مبینہ بھارتی دہشتگرد جاسوس کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے فارن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے پولیس کے مطابق یہ گرفتاری سرحدی گاؤں سجیدگرد سے عمل میں آئی پولیس کا کہنا ہے کہ کندنپور کی طرف سے ایک شخص پیدر آ رہا تھا کہ گشت پر موجود پولیس نے اس شخص سے پوچھ گچھ کی تو اس نے اپنا نام حریندر سنگھ عرف ایکم مجید اور تعلق بھارتی شہر گردازپور سے بتایا دوستو اس شخص کے پاس نہ پاسپورت تھا اور نہ ہی دیگر دساویزات موجود تھیں پولیس کے مطابق حریندر سنگھ نے فارن ایکٹ کی خلاف فرضی کی جس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا دوستو بھارت نہ صرف پاکستان کے اندر دہشتگردی کرواتا ہے بلکہ خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ بھی بھارت اسی طرح کے گھناؤنے پرابگنڈے کرتا رہتا ہے اور دوستو بھارتی چہرہ بے نکاب کرنے کے باداش میں بھارتی حکومت نے ایمنیسٹری انٹرنیشنل کے کام میں اس قدر رکاوٹیں ڈالی کہ ادارے نے بھارت میں اپنا کام کرنا ہی بند کر دیا تنظیم نے بیان جاری کیا کہ بھارتی حکومت انسانی حقوق کی شدید خلاف فرضییں چھپانے کے لیے ادارے کو کام کرنے سے روک رہی ہیں عملے کو حراسہ کیا گیا بینک اکاؤنٹس مجمعت کر دیے گئے جس پر ایمنیسٹری انٹرنیشنل پر تحقیقاتی کام روکنے اور مزید ایمنیسٹری مہمات روکنے کے ملک چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا دوستو یہ ہے بھارت کا اصل چہرہ جسے پوری دنیا دیکھنے کے باوجود اس کے خلاف کوئی بھی کاروائی عمل میں نہیں لارہی پارک فرض کے جب پیمانہ سبر کا لبریس ہو جاتا ہے تو پھر دشمن کو ایسا دندان شکن جواب دیتا ہے کہ اگلے کئی روز تک بھارتی توپیں خاموش رہتی ہیں پارک فرض کی جانب سے بڑے واضح اور دوڑوں کا الفاظ میں کہا گیا ہے کہ بھارت اپنی درندازیوں سے باز رہے ورنہ جو کچھ اس کے بعد ہوگا اس کا چھوٹا سا ٹریلر آج پارک فرض کی جانب سے دکھا دیا گیا ہے دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پارک فرض زندہ باد پاکستان پر زندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خمبارس